اللہ swampedern Kitchen پہچھ ہمیں حکسی کمارے وال savory付 کیمüt کیسے ہیں98 تو آج میں آپ لوگ کو دکھانے والی ہوں کہ آج میں کیا چیز لے کر آئی ہوں جس کا مجھے بہت شوق تھا تو آج میں آخرا مجھے لیئے آئی کہ اس دن میں دیر دے کے واپس آگئی لیکن دل میں شوق تھا کہ میں نے کھنے میں لے کر آتی ہوں تو آج میں گئی تھی اور میں لے کر آئی ہوں اللہ چنے میں آپ کو دکھاتے ہوں ہی کیا لے کر آئی ہوں یہ میں لے کر آئی ہوں گٹن یہ دیکھیں بہت ہی پیاری کٹن ہے بیسے تو دو ہیں ان میں سے ایک میری ہے اور ایک میری نہیں ہے تو دیکھیں بہت ہی پیاری ہے یہ دو ہیں ان کو مجھے بہت شوق تھا اس دن میں گئے دیکھیں واپس آگئے ہیں بہت ہی مہنگی تھی تقریباً ایک بیس ہزار کی بتا رہا تھا یہ تیرہ دن کی ہیں یہ دیکھیں یہ تیرہ دن کی ہیں لیکن پھر بھی بہت ہی زینہ اچھی ماجر باہر آجو باہر آجو تو آج میں یہ لے کر آئی ہیں دونوں چالیس ہزار کی یہ دیکھیں بہت ہی پیاری ہیں میں آپ کو باہر ہی آگے دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں جی ان کی جو آنکھ ہیں وہ بہت ہی کمال کی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک بلیو ہے اور ایک گرین ہے تو اب میں سوچ رہی ہوں اس کا نام کہہ رکھوں اب آپ لوگ میں جب بتا سکتے ہیں کہ میں جب کیا نام رکھوں ویسے میں تو اس کا نام سویٹی سوچا ہوئے اس کا نام سویٹی رکھوں بہت ہی پیاری یہ دیکھیں اتراجو اتراجو یہ میں نے پکڑی رہی ہے فیلال تو بجھے تھوڑی سولجن ہو رہی ہے لیکن میں آدھی ہو جاؤں گی کیونکہ میں شوک بہت تھا آپ پتہ ہی جو ہوتی ہیں یہ بہت ہی سیانی ہوتی ہیں تو فیلال تو یہ اس کا گھر لے کر رہے ہیں تو ابھی کھانا بغیرہ یہ کچھ رکھا ہے دودھ اور اس کی فیٹ تو فیلال تو اس نے نہیں کھائی دوسری اتراجو سے مزی سے سو رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی اپنے گھر میں سو رہی ہے تو باقی ان کے جو کھانے پینے کا مطلبہ ستاہ رہے ہیں سین کا وہ میں نہیں کروں گی مجھے صرف یہ دیکھنے کا شوک ہے ان کو پالنے کا نہیں ہے تو باقی آج سے چلیں سیکھنا ہی پڑے گا اور شوک بنا رہے ہی پڑے گا جب ان کو رکھنے کا شوک بنا لیے میں نے تھا چلیں جی اب بھی جاؤ اندر آرام کرو آپ کو کیسے لے گئے ہیں اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائے گی کہ ان کے نام مجھے کیا رکھنے چاہیے یہ ایک تو میری ہے اس کا نام تو میں نے فیلال کیٹا ہے سویٹی سو اچھا ہوئے تو